وہ آخری رسول وہ سرداری انبیاء سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ وہ آخری رسول وہ سرداری انبیاء پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مونات بھنجن سے ہمارے بیچ میں بہت ہی متحرک اور فعال عالم دین بہت ساری سوسائٹیوں اور دعوتی و تعلیمی تنظیموں کے ذمہ دار فضلت الشیخ خضرت مولانا سرفراز عمد صاحب فیضی افید اولا ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ چند منٹ اپنے تاثرات کا اظہار کریں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو معذرت مہمان ہیں مولانا عبدالگفار صاحب بنارسی افید اولا ان کا انشاءاللہ ہم اور آپ سب لوگ خطاب سنیں گے مولانا سرفراز عمد صاحب فیضی افید اولا مو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآسحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ و بالیوم الاخر و اقام الصلاة و آتا زکاہ و لم یخشہ اللہ فعسا اولائیکا ان یکونو من المحتدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل الحقدتن باللسانی یفقہ قولی رب زدن علم آمین عالم ارتبت صدر اجلاس قابل صد احترام علماء اکرام معزز و محترم حاضرین مجلس مجلس نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تمام تعریفات ہر قسم کی حمد و سنا شہنشاہ زمین و آسمان اللہ رب العزت کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق اور پالنہار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لئے قرآن و سنت کے پیغامات کو سننے اور سنانے کے لئے اس مجلس میں ہم نے اور آپ نے حاضری دی اللہ کا بہت بڑا یہ شکر ہے اللہ کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کرونوں درودوں سلام نازل ہو کائنات انسانی کے عظیم محسن محسن انسانیت مربع اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنہوں نے جن کی وجہ سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی عظیم ترین دولت ملی اللہم صلی و صلی مبارک علیہ حاضرین مجلس بڑی احسان فراموشی اور ناسفاسی ہوگی اگر میں آج کی اس مجلس میں اس موقع پر جمعیت السلام ٹرسٹ کے سیکریٹری مولانا عبداللہ احسان اللہ فیضی حفظ اللہ کا شکریہ دانا کروں جن کی محبت اور شفقت کی وجہ سے آج وفد کی شکل میں ہم لوگوں کو انہوں نے اس مجلس میں حاضری کی سعادت بخشی حاضری کا موقع دیا ہم ان کے شکر گزار ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں صحت کے ساتھ سلامت رکھے اور انہیں اپنی امان اور رحمت کے صاحبان میں رکھے اور الحمدللہ انہوں نے اپنی سوسائیٹی کے زیر احتمام جو بھی دینی دعوتی تعلیمی اور تعمیری جو خدمات انہوں نے انجام دی ہیں اللہ رب العزت انہیں شرف قبول اتقرے اور زیادہ سے زیادہ انہیں اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ دعوتی تعلیمی دینی اور تعمیری خدمات انجام دینے کی توفیق بخشے آمین الحمدللہ جمعیت السلام ٹرست کے زیر احتمام اس علاقے میں آٹھ مساجد کا قیام عمل میں آ چکا ہے ایک مسجد انہوں نے بتایا کہ ابھی اس کی تعمیر جاری ہے اور ایک مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب اس دربارے الہی میں حاضر ہیں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین اسے آباد رکھے اور جن لوگوں نے بھی جس قسم کا اس مسجد کے تعمیر میں جس طرح کا بھی تعمیر کیا ہے اللہ رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت کے اندر انہیں عجر عظیم عطا کرے دنیا اور آخرت کے اندر انہیں عزت اور صدر بلندیتہ فرمائے آمین محترم حاضرین میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے انما یامور مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں آباد کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے ڈھرتے ہیں یہی لوگ یقیناً راہ راست پر ہیں ہدایت یافتہ ہیں محترم حاضرین یہ مساجد مذہب اسلام میں ان کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام میں مساجد عبادت و ریاضت تعلیم و تربیت تحضیب و ثقافت کے فروغ دینے اور اسی طریقے سے اصلاح اور تربیت کا اور سماجی سرگرمیوں کا یہ مرکز ہے یہ مسجدیں صرف عبادت اور ریاضت کے لیے اور تراویہ اور تلاوت کے لیے نہیں ہیں بلکہ امتِ مسلمہ کی نشات اور ہماری نسلوں کی تربیت کے لیے نسلوں کو دین پر اور اسلامی تحضیب پر باقی اور زندہ رکھنے کے لیے یہ مساجد سنٹر اور مرکز کا حیثیت کی حیثیت رکھتی ہیں شروع کے تین تین صدیہ تین سو سالوں تک شروع میں تمام علوم و فنون کے حصول کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے اور ہر قسم کی مسلمانوں کی دینی سماجی اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے یہی مساجد ہی مرکز ہوا کرتی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی تین سو سال تک سارا کام مسلمانوں نے اسی مساجد کے ذریعے کیا ہے تاریخ شاہد ہے مورقین نے لکھا ہے کہ تین سو سال تک سارا کام مساجد ہی مساجد ہی دیکھتا تھا آپ خود دیکھئے خیر القرون کے اندر احد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو مکہ کے لوگوں نے مکہ میں رہنے پر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا آپ کا دین پر عمل کرنا آپ کا تبلیغ کرنا مشکل ہو گیا اور مجبور ہو کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ نے مدینہ ہجرت کی تو سب سے پہلے مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے ان کی نسل کی تربیت کے لیے تمام سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے لیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی اور مسلمانوں کا رشتہ صحابہ اکرام کا رشتہ مسجد سے استوار کیا اور اسی مسجد کے اندر آپ نے تعلیم و تربیت کا ایسا نظام قائم کیا ایسا سسٹم دیا کہ اسی مسجد کے اندر صفحہ نامی چبوترے پر بیٹھ کر کے صحابہ اکرام نے دنیا جہان کی تعلیم حاصل کی مختلف علوم و فرون کو حاصل کیا اسی مسجد نبی میں صحابہ اکرام نے تعلیم حاصل کر کے وقت کا کوئی محدث بنا کوئی مفسر بنا کوئی اپنے فن کا امام بنا کوئی فقی بنا کسی نے حکم رانی اور جہان بانی کے حصول سیکھے اور اس کے بعد صحابہ اکرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کو مرکز بنا کر ایسی تربیت کی کہ وہ صحابہ اکرام وہ اقوام عالم پر چھا گئے پوری دنیا کے اوپر چھا گئے اور انہوں نے ایسا نقص چھوڑا کہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لئے نمونہ اور آئیڈیل قرار پائے آج بھی میرے بھائیو ضرورت اس بات ہے کہ ہم جس جو دور میں جی رہے ہیں آج کے اس پرفتن ماحول میں آج کی اس روح فرصہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہمارے دینی بھائی جرائم کے دلدل پہ بھستے جا رہے ہیں ہمارے بچے الہاد اور پیدنی کا شکار ہو رہے ہیں ہماری بہنیں الہاد اور فطرہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں ہماری ماں اور بہنیں بے ہجابی اور فہاشی کے سائلاب میں کا شکار ہو رہی ہیں میرے بھائیو اور بے ہیائی کا فہاشی کا بے پردگی کا ایسا طرفانے بات تمیزی ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور خود ہم جس ملک میں جی رہے ہیں جس ملک میں ہم ہم جندگی گزار رہے ہیں اس ملک کے اندر جو برسر اقتدار حکومت ہے اس ملک کے اندر جو فرقہ پرس تنظیم ہیں جو ایسی تنظیم ہیں جو اس دماغوں میں اور نئی نسلوں کے زین و دل و دماغ میں زرگ ہو نہیں ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ہندوستان سے مسلمانوں کے اور اسلام کے اسلامی تحذیب و تمدن کے تمام نقوش کا مٹا کر اسے دوسرا فلسطین بنانا چاہتی ہیں ایسے ماحول میں میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس مساجد کو مرکز کی حیثیت دیں اور اس کی جو مرکزیت تھی اس کی جو جامعیت تھی اسے ہم بہار اور برقرار رکھیں دوسرا فلسطین اسلام ان ہماری مساجد کی اہمیت کو اس کی عظمت کو اس کی ہماگیریت کو اس کی جامعیت کو اور ہم ان مسجدوں سے کیا کیا کر رہے ہیں ہم سے زیادہ واقف ہیں میرے بھائیوں خدبہ جمعہ کا جو سسٹم اور جو نظام اسلام نے ہم کو دیا ہے اگر ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ منظم تھم سے اس کو چلائیں اور یہاں پر ہم تربیت کریں اپنے نوجوانوں کی خواتین کے لئے بھی میرے بھائیوں اتظام ہونا چاہیے بچوں بچے بھی یہ مسجد ہیں بچوں کے شور سے اور ان کے ہنگاموں سے بھئی رہنی چاہیے اگر میرے بھائیوں جن مسجدوں کے اندر بچوں کا شور نہیں ہوگا وہ بچے اپنی اولادوں کو اس دن پر باقی نہیں دیکھ پائیں گے میرے بھائیوں اس لئے بچوں کو بھی مسجد سے جوڑا جائے خواتین کو بھی مسجدوں سے جوڑا جائے اور ان کی اصلاح کا تعلیم کا اور تربیت کا بہترین نظم کیا جائے میرے بھائیوں آج آج مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر مساجد کو آباد کرنے اور مساجد کی اس مرکزیت کو کہ ہم اس مسجدوں سے کون کونسا کام لے سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ مساجد کی مرکزیت کو بحال کریں اور وقت کا تقاضی بھی وقت زیادہ ہو گیا ہے اللہ رب العزت سے اتوا ہے کہ اللہ تعالی جمعیت السلام ترسٹ کے زیر احتمام جو بھی خدمات انجام دی جا رہی ہیں جو بھی سرگرمیاں ہیں اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ ان کے منتظمین کو زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دینے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے عقیدہ توحید کی بالا دستی کے لیے اسلام اور مسلمانوں کی عزت سربلندی کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کا ہمارے اندر بھی اللہ تعالی اعظم اور حسنہ تا فرمائے آمین وآخر ادا الحمدللہ حب العالمین جزاکم اللہ وآخر جزا بہت ہی مقتصر وقت میں بہت ہی اہم اور قیمتی پیغام ہم تک پہنچا رہے تھے مولانا سرفراز احمد صاحب فیضی افضلاللہ جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مساجد کو جس طریقے سے ماضی میں مرکزیت حاصل تھی بلکل بائن ہی اسی طریقے سے حال میں بھی اس کو مرکزیت کا مقام دینے کی ضرورت ہے اور نماز کے علاوہ دیگر جو بھی امور ہیں تربیت کے دعوت کے اور تعلیم کے ان تمام امور کی انجام دہی کا باقاعدہ نظم قائم کرنے اور اس کا شرول بنانے کے ساتھ مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ مساجد کا جو ماضی میں نظام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نظام تھا تعلیم و تربیت کا اسی نظام کو پھر سے عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین